بھارت میں حیرت موڈی اقلیتوں سے مذہبی آزادی بھی چھیننے لگی بھارت میں اقلیتوں کا جینا محال ہو گیا اور بھارت میں ہندی دوہ نظریہ حافی ہے مسلمان اور دیگر اقلیتیں غیر محفوظ ہیں بھارت مقبوضہ کشمیر پر غازبان اقدامات کے بعد سکھوں کے درپے ہو گیا بھارت گولڈن ٹیمپل کی طرح سکھ برادری کے خلاف دہشتگردی پر اتر آیا ہے مودی کا دہشتگرد بھارت کرتار پر رہداری منصوبے کے خلاف آوازیں اٹھانے لگا ہے مودی کے حامی کرتار پر رہداری کے خلاف حرزہ سرائی کرنے لگے ہیں بی جے پی کے رکن لوگ سبھا سبناویم سوامی کی کرتار پر رہداری پر حرزہ سرائی کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان کرتار پر رہداری نہ کھولی جائے اور بی جی پی کے رکن لوگ سبا کے سبرمونیم سوابی بھی کرتار پر رہ داری پر حرزہ سرائی کرتے ہیں اسی پر بات کرتے ہیں فیصل رزا ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل رزا اس کا مطلب ہے کہ بھارت کسی کو بھی پسند نہیں کرتا کہ اقلیت وہاں پر ہے ہندوستان میں بلکل بھی نہیں جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ بھارت کا جو سیکیولر چیرہ ہے جو کبھی ساری دنیا کے سامنے دکھایا جاتا تھا وہ مس ہو چکا ہے اندوتھوہ نظریہ جو ہے وہ حاوی ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہم نے قضیشتہ عرصے میں دیکھا ہے کہ مسلمانوں سکھوں دلت اور دیگر اقلیتیں جو ہیں وہ مکمل طور پر بھارت میں غیر محفوظ ہو چکی ہیں بھارت میں ہٹلر موٹی فاشزم اور اقلیتوں سے مذہبی آزادی جو ہے وہ چینی جا رہی ہے بھارت میں انتہا پسند ہندووں اور اندوتھوہ نظریہ جو ہے اس کا راج ہے اور اقلیتوں کا جینا محال ہو چکا ہے بھارت میں مقبولہ جمعہ کشمیر پر غاصبانہ اقدامات کے بعد جو ہے وہ اب سکھوں کے درپے ہو چکا ہے پاکستان نے بابا گروہ نانک کی پانچ سو پچاسویں سالگیرہ کے لیے کرتار کو رہداری منصوبہ جو ہے وہ پوری زورت شور سے شروع کیا ارسی فیچر سے زائد قام مکمل ہو چکا ہے پاکستان اس حوالے سے مکمل طور پر مخلص ہے اور یہ تمام تر جو منصوبہ ہے یہ پاکستان کے تمام تر اقدامات ہیں وہ بابا قوم کا اجازم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کے مذہبی ازادی پر جو فربودات ہیں ان کے این مطابق ہیں لیکن بھارت جو ہے وہ ایک طبہ پھر جو ہے وہ گولڈن ٹیمپل کی طرح جو ہے وہ سکھ برادری کے خلاف تحشد گردی پر اتر آیا اور موڈی کے جو تحشد کرد ہیں وہ بھارت سے کرتار پر منصوبے کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں بھارتی جناتہ پارٹی کے رینما رکن لوگ سبا سبرمنین سوامی کا تازہ ترین بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے مابین کرتار پر رہداری جو ہے وہ نہ کھولی جائے اور بھارت صورتحال کی بہتری تک پاکستان سے کسی قسم کے کرتار پر رہداری میں کوئی مذاکرات جو ہے وہ نہ کرے پاکستان پر انہوں نے الزام آیت کیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا پاکستان پر رہداری پر کام جو ہے فل فور روکا جائے یہ سبرمنین سوامی وہی ہیں جو قزشتہ عرصے جو ہے وہ انہوں نے بیان بازی کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں اور دیگر اقلیدوں کو جو ہے وہ تقسیم کیا جائے اور ہندوستان کے اندر جو ہے وہ صرف ہندووں کا حق ہے اور انہیں آگے پروموٹ کیا جائے انہیں آگے لائے جائے اور اندر جو نظریہ ہے اس کو مستقم کیا جائے اور آج ان کا جو بیان ہے کرتار پر رہداری کے خلاف یہ سکھوں کے خلاف ایک کلی دہشت گردی ہے جی کلی دہشت گردی ہے بہت شکریہ آپ کا فیصل رسا